بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ امیدہ آپ لوگ خیریت سی ہوں گے آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ نائن فزیکس ہے چپٹر نمبر فائیو ہے اور اس کے نمیریکلز ہیں ٹھیک ہے تو نمیریکلز کیا ہے جی 5.1 کا پہلے نمیریکل اس کی سٹیٹمنٹ سٹوڈینٹ پڑھ لے کیا اس کی سٹیٹمنٹ find the gravitational force آپ نے gravitational force نکال لی ہے of attraction between two sphere each of masses 1000 kg the distance between the center of the sphere is 0.5 ٹھیک ہے کیا اس نے کہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہاں پر دو sphere ہیں اس sphere کا mass یہ بھی m1 ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے m2 ہے اس کا جو mass ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے 1000 kg اور اس کا بھی ہمارے پاس mass کتنا ہے 1000 kg کیونکہ اس نے دونوں کہا ہے کہ دونوں sphere equal ہیں تو ان دونوں کے masses بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک جیسے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اس کے درمیان جو distance جو فاصل ہے ان دونوں کے درمیان وہ ہمارے پاس کیا ہے d اور اس کی قیمت 0.5 میٹر ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان جو gravitational force ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے ملوم کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے لکھنے ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو دونوں sphere کے mass ایک جیسے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر m1 equal ہے m2 اور دونوں کی قیمت student میرے پاس کیا ہے 1000 kg ٹھیک ہے یہ کیوں لکھا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دو sphere ہے اور دونوں کے mass سے ایک ہزار کلو گرام تو اس وجہ سے اگر m1 کی قیمت 1000 ہے تو m2 کی قیمت بھی کیا ہوگی 1000 اس کے بعد اس نے اس کا distance بتایا ہے 0.5 میٹر ٹھیک ہے کیا اس کا یہاں پر اس نے distance بتایا ہے اس کے بعد اس کی gravitational force وہ میرے پاس کیا ہے آپ لوگوں نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اب جب آپ لوگ solution لکھیں گے تو solution میں کیا لکھیں گے as we know that chapter کے start کا یہ topic تھا جہاں پر آپ نے gravitational force نکال لی تھی capital G m1 m2 divided by d کا square ٹھیک ہے تو یہ جو g ہے اس g کی قیمت میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی کیا تھی 6.673 multiplied 10 کی power minus 11 mass ایک جیسے اگر m1 کا mass جو ہے وہ 1000 ہے تو m2 کا محض کتنا ہو جائے گا 1000 اور distance ہمارے پاس کتنا ہے 0.5 کا square ٹھیک ہے اس کی calculation کریں گے تو یہ 6.673 multiplied 10 کی power minus 11 multiplied 10 کی power یہ کتنے student 123 یہ بھی 123 3 دونوں کو جمع کریں گے تو 6 اور اس کا square open کریں گے تو ہمارے پاس اس کی قیمت آجائے گی 0.25 اب 6.673 کو divide کریں گے 0.25 کی اوپر تو وہ کچھ آنسر آئے گا میرے پاس 26.7 multiplied 10 کی power minus 11 plus 6 ٹھیک ہے ملٹیپلائے میں power جو ہے وہ plus ہوتی 26.7 multiplied 10 کی power minus 5 اب student یہاں سے ایک حصہ آپ نے اشاریہ اٹھا کے پیچھے لے کے جانا ہے تو آنسر آگر 2.67 یاد رکھنا 10 کی power میں اضافہ ہونا ٹھیک ہے 10 کی power کیا ہوگی plus ٹھیک ہے student یہاں پہ میں پوائنٹ بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو کون سی کہ جب اشاریہ آپ کے پاس پیچھے جائے گا تو آپ نے 10 کی power میں plus کرنا ہے جب آپ کے پاس اشاریہ یعنی پوائنٹ آگے کو power minus 5 2.67 multiply اب یہ اساس ایک جیسی ہے کوت نما کیا کریں گے plus جیسے رقم پر لکھی ہوئے ویسے ہی آپ نے لکھی دین 2.67 multiply 10 کی power ہمارے پاس کیا بن ہمارے پاس نیوٹن ٹھیک ہے یہ فورس کون سی آپ کے پاس یہ فورس ہے گریوی ٹیشنل ایکسلی ریشن والی فورس جو اس نے کہا تا کہ آپ نے ملوم کرنی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ والا ہے ہمارے پاس ت مریکل کچھ اس طرح جی نیکسٹ والا جو نمریکل اس نے کہا ہے 5.2 given data given data میں وہ کہہ رہے ہے کہ آپ کے پاس اگر فورس دی ہو ریڈیس یعنی اس کا distance 1 میٹر ہو تو آپ نے دونوں جو جسم ہے ان کا کیا نکال ہے میس نکال نکال ٹھیک ہے جیسے یہ پیچھے والے سٹیٹمنٹ میں تھا آپ کے پاس دو میس ہے یہ ایم ون ہے ہمارے پاس یہ ایم ٹو ہے کہہ رہے کہ ان کے درمیان جو فورس ہے وہ دیوی ہے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی دیا ہو ہے ان دونوں سفیر کا کیا ملونگ کرنا ہے ہم نکال ٹھیک ہے اور سفیر اس نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے سفیر ہوں تو آپ کے پاس انسر آنا ہے ایم ٹو کا ٹھیک ہے اب سٹیٹمنٹ کی طرف دیکھ آپ لوگ یہاں پہ لکھنے اس کی جی اس نے کہا کہ گریویٹیشنل فورس دیوی ہے 0.00673 نیوٹن ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے درمیان ریڈیس ہے یا ہم لوگ اسے کہ سکتے ہیں دیسٹینس بھی کہ سکتے ہیں وہ کتنا ہے ایک نیٹر اور ملوم کیا کرنا ہے ہم نیوٹن م1 بھی ملوم کرنا اور م2 بھی ملوم کرنا ہے سلیوشن اپ کرتے ہیں تو اس نوو دیٹ کیا ہوتا ہے اس کا فارملہ ہے ایک برابر ہے م1 م2 divided by یہاں پر دی کا سکیر لکھ سکتے ہیں دی سے دیسٹینس ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دی آر ایس ایچ جو بھی یہاں پر مرضی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ دو سفیر کے درمیان فاصل ہے اب ان میں قیمتے درج کریں اچھا قیمتے درج کرنے سے پہلے اس نے یہاں پر کنڈیشن بتائی ہے کہ جو میس M1 ہے وہ ایکوال کس کے ہے M2 کے ٹھیک ہے یہاں ہم لوگ میس M2 کو ایکوال رکھ سکتے ہے میس M1 کے F is equal to capital G M1 M1 ٹھیک ہے M1 کی جگہ میں آیا سوری یہاں پر یہ M1 equal اس کے ہوتے اور M2 کی قیمت میں یہاں پہ رکھ دی ہے M1 اور یہ میرے پاس کیا گئے اس کے بعد یہاں پہ 0.00673 is equal to G کی مط کیا ہوتی 6.673 multiply 10 کے پاور minus 11 اور یہ بن M1 کا square divided by ہمارے پاس radius کتنے 1 کا square 0.00673 is equal to 6.673 multiplied 10 کے پاور minus 11 M1 کا square student یہ رقم اس کے ساتھ multiply ہو رہے دوسرے سائٹ کے آئے گی تو اس میں کیا ہو جانے divide divided by 6.673 multiplied 10 کلپیلیشن کریں گے تو کلپیلیشن کرنے کے بعد جو اس کا answer میرے پاس آئے گا 1 multiplied 10 کی پاور minus 3 یہ جو 1 multiplied 10 کی پاور minus 3 ہے 0.00673 divided by 6.673 ٹھیک ہے یہ اسے نہیں لکھا یہ بعد میں جب اوپر جائے گا تو یہ 10 کی پاور کیا ہو جانیے پلاس پھر آپ کے پاس اب یہ دو اساس ایک جیسی ہے جیسی اوپر لکھا آپ نے اسے پلاس کر لیے 1 multiply 10 کی پاور ہمارے پاس آجائے گی 8 اور میں اس کے unit کیا ہوتا ہے student kg ٹھیک ہے اب یہاں پر m1 کا میرے پاس چلا ہو ہے square جب دونوں سائد پہ آپ لوگ جزر لیں گے تو m کا square is equal to 1 multiplied 10 کی پاور 8 square root m کا answer آئے گا 1 multiplied 10 کی پاور 4 kg اس طرح سے m2 کا answer میرے پاس کیا ہے 1 multiplied 10 to 4 kg ٹھیک ہے student یہی اس کے آنسر ہے دوبارہ میری معیس کا دیتی ہوں جو 5 1 تھا پہلا numerical اس نے کہا 2 sphere ہمارے پاس دونوں کا معیس کیا ہے equal ہے جو m1 کا answer وہ ہمارے پاس کیا ہے m2 کا answer ہے اگر m1 کا آنسر 1000 ہے تو M2 کا بھی 1000 ہے اس کے درمیان 0.5 تھا اپنے gravitation force مدوم کرنی تھی ٹھیک ہے اب gravitation force ملا یہاں پہ فارمول لگایا فارمول لگانے کے بعد یہاں پہ ان کی قیمتے values درج کرنے کے بعد یہاں پہ جو میں نے کیا ہے وہ 3 یہ اور 3 یہ دون کو پلس کرتے ہیں پلس کر لیتے ہیں جیسے اوپر رقم ہو پھر ویسے کہ یہاں پر لگتے ہیں یہ مائنس کا آگیا ہے لیول میں سے 6 نکال یہاں پر میں نے یہ concept بتایا کہ جب بھی اشاریہ پیچھے کو جائے گا تو 10 کی پاور پلس میں ہوتی ہے اور جب اشاریہ آگے کو جائے گا تو 10 کی پاور کی ہوتی ہے سٹوڈ این میں ہوتی ہے یہاں سے ایک ان سا اشاریہ پیچھے لے کے گئے تھے اس لیے 1 5 میں سے 1 نکال لیں تو 4 اور یہ 4 ہے gravitation force اس کے بعد 5 2 والا اور یہ جو نمیرکل اس میں کیا تھا اس فارملا لگا یہاں پر condition بتائی ہے کہ m1 equal m2 یا m2 equal m1 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 m2 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 m1 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 10 m1 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 m2 m1 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 اوپر جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے پلس کی اب ان دونوں کو کیا کر لی ہے اساس ایک جیسی ہے دونوں کی تو اس کی پاور کیا کر لی ہے پلس گیارہ میں سے تین نکالیں کہ کتنا آ جائے گا ایٹ یہاں پر ایم ون کا سکیئر چل رہا ہے دونوں سائیڈ اوپر کیا لیا ہے جزر لیا ہے جزر لیا ہے جزر لیا ہے جزر لیں گے تو میرے پاس ایم ون کا انصر آگیا ہے ملٹی فلیٹ ٹین کے پاور فور کیجی تو اسی طریقے سے ایم ٹو کا انصر بھی ہمارے پاس یہی ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ سفیرز جو ہے وہ ایکوال ہیں اگر ایم ون کا انصر وہی آیا تو ظاہر ہے پھر ایم ٹو کا انصر بھی کیا آئے گا وہی آئے گا ٹھیک ہے سوڑے امیدہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی خوش رہیں تو آپ بھی مجھے یاد رکھیں اللہ پیس